ہر عبادت سے بڑھ کر ہن دالت نمائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات میں تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس شخص کے اس دن اور اس رات کے جو گناہ ہیں وہ انہیں بخش دے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ پیارے اسلامی بھائیو مدنی شہدل کے ناظرین یہ ہے پروگرام احکام نماز اور ہم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لی دیئے کہ فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدنی چینل کے ناظرین اس پروگرام میں آپ سمات فرماتے ہیں سب سے پہلے فضائل پر گفتگو پھر اس کے بعد جو دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہے احکام نماز اور پھر اس کے بعد تیسرے سیگمنٹ میں ہم ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں آئیے فضائل پر بات کرتے ہیں ایک حدیث مبارک جسے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا آپ کا ہی قول مبارک ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سلاس من جمعہن فقد جمعال ایمان فرمایا کہ جس نے تین چیزوں کو اپنی ذات میں جمع کر لیا تو اس نے گویا ایمان کو جمع کر لیا اور اس میں جو سب سے پہلی بات ہے فرمایا الانصاف من نفسکا کہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا عدل کرنا اور دوسری بات بزل السلام للعالم یعنی لوگوں میں سلام کو عام کرنا جب کوئی اسے ملتا ہے ملاقات کرتا ہے مسلمان بھائی کی یہ زیارت کرتا ہے یا وہ اس کے پاس آتا ہے یا یہ اس کے پاس سے گزر جاتا ہے تو عام لوگوں کو سلام کرنا اور تیسری بات فرمایا والانفاق من الاقتار اور تنگی کی حالت میں خرچ کرنا یہ تین اصاف ہیں جو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا جو پہلی بات تھی جس میں فرمایا کہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا جائے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے فرمایا اپنی ذات کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جو حقوق اپنی ذات کے اوپر لازم ہے ان کو ادا کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے منع ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کی ادایگی کا یا جن چیزوں کو بجا لانے کا ہمیں حکم دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بجا لائیں ان کی ادایگی کو اپنے ذمہ پر لازم قرار دے دیں اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ہمیں روک دیا گیا ہے تو ہمیں اپنی ذات کو ان چیزوں سے روک لینا ہے مثلا ہمارے اوپر دو طرح کے حقوق ہیں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں جو ہم پر لازم قرار دے دیئے گئے اور بعض وہ حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ہم پر لازم قرار دیئے گئے تو اپنی ذات کے ساتھ پھر انصاف یہ ہوگا کہ ہم حقوق اللہ کا بھی خیال کریں اور حقوق العباد کا بھی خیال کریں حقوق اللہ سے مراد یعنی نماز روزہ حج زکاة اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک دن میں پانچ نمازیں فرض فرمائی اور آپ جانتے ہیں کہ نمازیں پانچ پڑھنے پڑھتی ہیں اور ثواب ہمیں پچاس کا مل جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے کرم ہے اور رحم ہے کہ جو ہمیں اس نے پانچ نمازوں پر پچاس کا ثواب دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے اسی طرح زکاة جن پر لازم ہے انہیں چاہیے کہ زکاة ادا کر دیں حج فرض ہے تو حج بھی ادا کریں کسی طرح دیگر تمام کے تمام وہ احکام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کر دیئے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ان کو ادا کیا جائے تو یہ ان کی جو ادائیگی ہے یہ ایسے ہی ہے وہاں کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ عدل کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں نماز پڑھ کر حج کر کے زکاة ادا کر کے رمضان المبارک کے روزے رکھ کر ہم اپنی ذات کو جہنم کی آگ کا ایندن بننے سے محفوظ کر رہے ہیں تو یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے اسی طرح معاملہ حقوق العباد کا بھی ہے کہ حقوق العباد جتنے بھی ہیں ان تمام کے تمام حقوق العباد کو بچا لائے جائیں بندوں کے حقوق پورے کیے جائیں تو کیا ہے کہ ہم گویا اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے والے کہلائیں گے ذات کے ساتھ انصاف بات وہی ہے کہ اپنی ذات کو گویا جہنم کی آگ کا ایندن بننے سے جب ہم نے بچا دیا تو اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے اور دوسری بات فرمایا سلام کو عام کیا جائیں مسلمانوں میں سلام کو عام کیا جائیں چاہے ہم اس مسلمان کو جانتے ہوں یا اسے نہ جانتے ہوں کیونکہ اگرچہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی خونی ریلیشن نہیں ہے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے لیکن ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ایک ریلیشن تو موجود ہے اور وہ ہے اسلام کے اعتبار سے وہ اسلامی رشتہ ہے کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس مسلمان سے بھی ملاقات ہو یا اس کے ساتھ ہمارا آمنہ سامنا ہوتا ہے اسے ہر دفعہ ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ اس کے اندر ہمارے لئے دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں موجود ہیں اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمیں خرچ کرنا اور فرمایا خرچ کرنے کی حالت یہ ہو وَالْإِنفَاقُ مِنَ الْإِقْطَارِ کہ انسان تنگی میں خرچ کرے کسی تنگ دست کی مدد کرنا بہت بڑے عجر و ثواب کا کام ہے حدیث مبارک میں فرمایا جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس بندے کے اوپر آسانی فرمائے گا اور ایک حدیث مبارک آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کپڑا پہنانے والے کو جنت کے سبز لباس پہنائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کو بھوک میں کچھ کھلائے یعنی یہ بھوکا تھا اسے کھانے کی ضرورت ہے اور یہ سامنے آنے والا شخص اس کے لئے کھانا لے کر آ رہا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھلانے والے کو جنت کے پھل کھلائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی ایسی شراب پلائے گا جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی مزید چینل کے ناظرین تنگ دس پر خرش کرنا اس کے ضرورت کے وقت کام آ جانا یہ بڑے ہی عجر و ثواب کا کام ہے لیکن یہاں اس حدیث مبارک میں انفاق من الاقتار سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اس حالت میں بھی خرش کرے کہ جب خود یہ محتاج ہے خود یہ ضرورت مند ہے کیونکہ یہ انتہائی کرم اور سخاوت پر دلیل بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر حد درجہ کا کرم کیا کہ اسے توقل کی دولت سے فیضیاب کر دیا اور اسے دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما دی اور یہ اس بات پر دلیل ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم میں اس وقت خرچ کر رہا ہے جبکہ خود اس کو اس جیس کی ضرورت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَا یعنی اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہیں اشار کر دیتے ہیں اس وقت کے اگرچہ کہ اسے خود اپنی ذات کے لیے اس بات کی ضرورت ہے اور یہاں خرچ کرنے سے بھی مراد عام ہے چاہے اہل و آیال کے جو واجبی اخراجات ہوتے ہیں ان میں خرچ کرے یا واجبی بھی کر رہا ہے اور دیگر کشادگی محیع کرنے کے اسباب ان کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس میں داخل ہے اسی طرح مہمان آجاتے ہیں ان پر خرچ کرنا ملاقات کرنے والے آجاتے ہیں ان پر خرچ کرنا دوستہ حباب پر جائز خرچ کرنا اسی طرح دیگر اور جو اللہ کی رحمے دینے کے معاملات ہیں وہ سب کے سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس لئے مدید شیرل کے ناظرین اللہ کی رحمے خرچ کرنا بہت زیادہ عجر و ثواب کا کام ہے اسی طرح لوگوں میں سلام کو عام کیا جائے ایسے ہی ہے جیسے انسان نے ایمان کو اپنی ذات کے اندر جمع کر لیا اور تیسرا وصف حقوق اللہ کا بھی خیار رکھئے حقوق العباد کا بھی خیار رکھئے نماز روزہ حج زکاة اور دیگر تمام معاملات یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر لیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آئیے ہم اپنے اس سلسلے کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو شامل کرتے ہیں کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہو اور اس دوران اسے کوئی خوشی کی خبر مل جائے مثال کے طور پر اس کے بھائی کے ہاں یا اس کے بیٹے کے ہاں تین بیٹیوں کے بعد چار بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا اچانک کسی نے آ کر خبر دی اور اس کی حالت یہ ہے کہ یہ نماز میں مصروف ہے اور بتانے والے سے رہا نہیں گیا اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ نماز میں ہے اس نے خوشی کی خبر سنا دی اب اس خبر کو سن کر اس نے الحمدللہ کہہ دیا یا پھر ایسا ہوا کہ کوئی غم کی خبر اسے پہنچی اور حالت یہ ہے کہ یہ نماز میں ہے اور اسی دوران اس نے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کہہ دیا تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا اسی نماز کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں دوران نماز خوشی کی خبر سن کر اگر بطور جواب الحمدللہ کہا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے اب دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا اور اگر اس نے جواب کی نیت سے نہ کہا بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ میں تو نماز میں ہوں اور تم مجھے خبر دے رہے ہو تو فقہاں نے لکھا کہ پھر اس صورت کے اندر نماز فاسد نہیں ہوگی اگرچہ کہ ایسا بھی اسے نہیں کہنا چاہیے لیکن اس سے نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی اور بری خبر سن کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ دیا تو ایسی صورت میں فقہاں نے لکھا کہ اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی بھی شخص اس سے سوال کر لیتا ہے اور یہ بطور جواب اسے الفاظِ قرآن کہہ دیتا ہے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی مثال کے دور پر کسی نے پوچھا کیا خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے تو جواب میں کہنے لگا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کہاں بطور جواب اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی یا کسی نے پوچھا کہاں سے آئے ہو تو کہنے لگا وَبِعْرِمْ مُعَطْوَ لَتِّو وَقَصْرِ مَشْيطِ یوہی اگر کسی کو الفاظِ قرآن سے مخاتم کرتا ہے مثلا اس کا نام یحیاء ہے اور یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے کسی کا نام موسیٰ ہے اور اس سے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ نماز میں اسے دہرا رہا ہے اور مقصد کچھ اور ہے تو ایسی صورت کے اندر فقہہ نے لکھا کہ اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں کا سیکھنا ہم پر لازم ہے کہ ہمارے جو احوال ہیں وہ مختلف ہیں کسی بھی حالت میں انسان کچھ بھی کر بیٹھتا ہے تو جب ایسی صورت خدا نہ خواستہ اگر کبھی واقع ہو جائے تو ہمارے پاس اس کا اگر نولیج ہوگا تو ہم اپنی نماز کو درست طریقے سے پھر ادا کر پائیں گے مزید ایک اور سوال ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ دورانے نماز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام آ جائے اور جلہ جلالہو کہہ دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دور پاک پڑھ دیا یا امام کی قرات سن کر زبان سے صدق اللہ و صدق رسولہو نکل گیا تو ایسی صورت میں نماز کا پھر کیا سٹیٹس ہوگا فقہہ نے اس حوالے سے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک سن کر جلہ جلالہو دورانے نماز کہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا گیا اور درود پاک اس نے پڑھ دیا یا امام کی قرات سن کر صدق اللہ و صدق رسولہو کہا تو ان سب صورتوں کے اندر نماز ٹوڑ جاتی ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ مقصد جواب کہا ہو یعنی جواب کی نیت سے اس نے یہ تینوں الفاظ بولے ہوں اور اگر جواب کی نیت نہیں تھی بلا ارادہ اس کی زبان سے نکل گیا تو فرمایا اس صورت کے اندر نماز نہیں ٹوٹے گے اور دورانے نماز اگر کہیں سے آزان کی آواز سنائی دی اور اس دوران اس نے جواب دے دیا تو اس طرح نماز کا کیا سٹیٹس ہوگا دورانے نماز اگر کہیں سے آزان کی آواز سنی اور جواب دے دیا تو فقہاں نے اس حوالے سے لکھا کہ دورانے نماز اگر آزان کی آواز سنتا ہے اور جواب دے دیتا ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی مدلی چینل کے ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں ہم سوالات شامل کرتے ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں ارزہ ہے کہ اگر کسی نے نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور غلطی سے اس سمد کی جگہ اس سمد سین سے ادا کر دیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا اور مزید اگر امام سے یہ غلطی تلاوت میں ہوگی تو پھر جماعت کا کیا حکم ہوگا جزاک اللہ خیرہ دورانے نماز سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے اللہ سومد میں سوت کی جگہ پر اگر کسی نے سین پڑھ دیا تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ کراعت کرتے ہوئے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف جب پڑھ دیا جائے تو اعتبار مانا کا ہوتا ہے اگر مانا فاسد ہو جائے بگڑ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اور اگر مانا فاسد نہ ہو تو پھر نماز فاسد نہیں ہوتی یہاں لفظ سومد جو سود کے ساتھ ہے اس کا ایک مانا ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ذات یو ہی جو لفظ سومد سین کے ساتھ ہے اس کا مانا بھی ہمیشہ کے آتے ہیں لہذا لفظ سومد کی جگہ سین کے ساتھ سومد کہنے سے مانوی طور پر کوئی خرابی لازم نہیں آتی جس کی وجہ سے نماز ہو جائے گی البتہ جان موچ کر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر محض سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہے تو یہ سخت حرام گناہ اور نجائز عمل ہے اور غلطی سے ایسا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں اور نماز بھی درست ہو جائے گی مزید سوال چلائیے مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک شروع کر دیتے ہیں اور ابھی ایک آیت مکمل بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس میں بھول جاتے ہیں اور بار بار اسے پڑھتے ہیں اور ایسا کوئی صاحب بھی پیچھے موجود نہیں جو ان کو لکمہ دے سکے تو پھر وہ سورہ ملک کی وجہ سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس میں سعیدہ صاحب اس پہ ان پر واجب ہوگا یا نہیں اور اگر وہ سعیدہ صاحب بھی نہیں کرتے تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے اگر تو اس صورت میں امام صاحب کے کوشش کرنے کے دوران ان کی جانب سے یا ان کی طرف سے تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموشی پائی گئی یعنی سوچتے رہے خاموش ہو گئے اور تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر گئی تو ان پر سعیدہ صاحب واجب ہو گیا اگر سعیدہ صاحب آخر میں نہیں کریں گے تو پھر ان کو دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا البتہ اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش نہ رہے بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ شاید مجھے یاد آ جائے اور پھر یاد نہ آیا اور دوسری صورت کی طرف منتقل ہو گیا تو ایسی صورت میں سعیدہ صاحب لازم نہیں ہوگا اور نماز بھی درست ہو جائے گی مزید سوال چلائیے مفتی صاحب سے میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر امام صاحب جو ہے وہ امامت کروا رہے ہیں اور انہوں نے سور قدر کی تلاوت شروع کی ہے دوسری آیت انہوں نے چھوڑ دی ہے تو پیچھے ان کے ایک نبالغ حافظ ہے جو کہ ان کی اقتداء میں موجود ہے تو جب انہوں نے آیت چھوڑی تو وہ نبالغ لڑکے نے لکمہ دیا تو امام صاحب نے لکمے کو قبول کر کے نماز کو مکمل کیا تو کیا یہاں یہ محلے لکمہ تھا اور امام صاحب کا لکمہ جو ہے قبول کرنا یہ درست تھا یا نہیں تھا اس کے بارے میں شریح حکم بتا دیں جزاک اللہ خیرہ دورانے نماز سورت القدر پڑھتے ہوئے اگر ایک آیت وَمَا أَدْرَوْكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ امام صاحب چھوڑ گئے تو یہاں معنی میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی لکمہ اگر نہ بھی دیتے تب بھی نماز ہو جاتی لیکن چونکہ یہاں پر قرارت میں ایک غلطی تو ہے کہ ایک آیت چھوڑ رہے ہیں ایسی صورت میں لکمہ دینا بلکل جائز اور درست ہے اگر کسی نے لکمہ دیا اور امام صاحب نے لے لیا تو شرعن اس میں کوئی خرابی نہیں اب دینے والا اگر نبالغ ہے لیکن سمجھدار ہے نماز پڑھنا جانتا ہے کہ نماز کیسے درست طریقے سے ادا کی جاتی ہے اور ہے بھی یہ قریب البلوغ مراحق ہے تو اس کا لکمہ دینا بھی درست ہے کیونکہ نبالغ سمجھدار قریب البلوغ جو نماز کے بارے میں یہ جانتا ہو کہ نماز درست طریقے سے کیسے ادا کی جا سکتی ہے اگر وہ لکمہ دیتا ہے تو لکمہ اس کا لینا درست ہے اور اس کا دینا بھی جائز ہے تو بظاہر جو صورت بیان کی گئی ہے اس میں نماز درست ہے کوئی خرابی لازم نہیں آئی مجھد چینل کے ناظرین ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہم اجازت چاہتے ہیں آئندہ تک کے لیے اجازت دیں دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے آمین مجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ و بارک و سلیم ہر عبادت سے بڑھ کر ہے دولت نماز ہر عبادت سے بڑھ کر ہے دولت نماز ہر عبادت ہے دولت نماز ماں